ہنمان جی چمتکار نہیں کرتے ابھی تو ہنمان جی تو اپنے بکتوں کے ساتھ میں اٹھکھیلیاں کرتے ہیں کیا بھول گئے وہ گاتھا جب اسمہ سے تمتماتے سوریہ کو ایک فل سمجھ کر لپک کر موں میں رکھ لیا تھا سنکڑ موچن ویر ہنمان اپنے بکتوں سے صدیق پرے میں بندی رہتے ہیں اور اسی کے چلتے سمجھ سمجھ پر وہ لیلائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے اٹھکھیلیاں اور لیلاؤں کو یہ مانس بودھی اندریوں کے وش میں ہونے کے کارن ایک چمتکار کی درشتی سے ہی دیکھتی ہے نمشکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ہنمان سیا پریوار میں آشا کرتے ہیں پربوشی ہنمان جی اور پرم پوچھے گردے بابا نیپ کروی مہارات جی آپ سبھی بکتوں پر عسیم کرپا صدیق بنائے رکھیں بابا ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ردے کبھی بودھا نہیں ہوتا کہنے کا تاتپری یہ ہے کہ آپ ردے سے ہی کسی کے ساتھ میں بابناتما گروپ سے جڑتے ہو اور اگر سامنے والا ردے میں استان پا جائے تو آتما کے اس طرح پر بھی جڑا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی مہارات جی ہمیشہ ہر کسی سے پریم رکھنے کے لیے کہتے تھے بابا کہتے ہیں کہ گھٹناوں کے چلتے کسی کو اپنے ردے سے مت نکالو اگر سامنے والا ہی ویپریت ہے تو اسے ویچاروں سے تیاق دو اور اپنے نئے کرم کرو بس اپنے ردے سے نہ نکالو ردے سے نہ نکالنا کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے بارے میں مند میں کوئی گھڑنا نہ رکھیں کوئی افسوس نہ رکھیں کیونکہ جو کچھ گھٹا ہوتا ہے وہ ماتر ایک گھٹنا سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہاں اس گھٹنا کے بعد میں آپ کی کیا پریاس ہیں کیا پریتن ہیں اس پر آپ کے آگے کی دشاہ ضرور نیز بھر کرتی ہے اور ساتھ ہی جو لوگ زیمین و سنکٹوں کا پریشانوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور اگر وہ ان سے نیزات پانے کے لیے مہاراج جی ہنمان جی کی بھکتی میں جاتے ہیں ان کی شرن میں جاتے ہیں تو منوشہ تو چونکہ بھکتی کرتا ہی ایک ادیشہ کے ساتھ میں ہے کہ میری انسانی سمشہوں کا انتیم سمادھان یہ ہے اور مجھے زلدی زلدی اپراپت ہو جائے ہمیشہ مہاراج اور ہنمان جی سے یہ کہتا ہے کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس سنکٹ سے باہر نکالو کہ میرا یہ کام جو فساوا ہے اس کا انتیم ادیش یہ جو ہے وہ پورا کروا دو دوستوں لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب آپ مہاراج اور ہنمان جی کی بھکتی میں ہوتے ہیں تو اس بھکتی مار پر چلتے ہوئے جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی کریا پرتی کریا یا کوئی بھی بھاو سمرپن آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سارا کا سارا مہاراج جی ہنمان جی آپ کو پرتیفل روپ میں آوش آپ کو واپس کرتے ہیں ارتحاد بھکتی میں اگر آپ ہنمان جی کو ایک فول بھی چڑھاتے ہیں ان کو بھوگ لگاتے ہیں یا ان کی استوطی کرتے ہیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں صرف ہاج وڑ کر ان پر ایک درشتی ڈالتے ہیں تو وہ تو اتنے بھولے اور پریم میں ہیں کہ آپ کی ہر چھوٹی چھوٹی پرتی کریا کے بدلے میں بھی آپ کو بہت سندر آیام کا ایک فل پردان کرتے ہیں یہ مہاراج جی نے ہمیشہ اپنے بھکتوں کے ساتھ میں درشایا ہے کہ بھکت جو بھی بھاو کے اندر مہاراج جی کے لئے کہیں بھی ہو کچھ بھی ہو کہیں بھی رہتے ہو کتنا ہی دور کیوں نہ ہو بھکت جو کچھ بھی کرتا ہے مہاراج جی ہمیشہ ان کی پرتی کریاں اور کریاں کو گرینڈ کرتے ہیں ایک بھکت کا عدیش ہے تو انتیم سمادان سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہنمان جی اور مہاراج جی کیونکہ اپنے بھکت سے بہت سنیہ رکھتے ہیں بہت پریم رکھتے ہیں اور اس کے کارنے وہ اپنے بھکتوں کے دوارہ کیے گئے کسی بھی پریاز کو ویٹ نہیں جان دیتے اور یقین کری اس کے لئے مہاراج جی اور ہنمان جی کو کسی بھی حد تک جانا ہو کسی بھی سیما کو پار کرنا ہو تو ذرا بھی وہ کنجت بھی کوئی وچار تک نہیں کرتے یہ تو سیدھا اپنے بھکت کے سوا میں کود پڑتے ہیں اس لئے مہاراج جی اور ہنمان جی کی بھکتی کرتے سمیں اس بات کا ہمیشہ خیال رکھئے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کا ہر بھاو گرہن کر رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں پریشان نہ ہوئے اور نہ ہی انہیں دوست دیجئے کبھی کہ آپ میرے اتنی پریشان کیوں لے رہے ہو یا آپ مجھے سنگٹ سے باہر کیوں نہیں نکال رہے ہو میں اتنا آپ کو مانتا ہوں اتنا آپ کو بھجتا ہوں آپ کو یہ گیاتی نہیں کی وہ تو ہر پل آپ کے ہر پگ پگ پر آپ کے لئے ہی تطپر ہیں آپ کے ساتھ ہیں وہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے اور جس کے ساتھ میں سنگٹوں کو ہرنے والے سنگٹ موچن ویر ہنمان بابا نیم کری مہاراج جی ہوں ان کو اپنے پریتنوں کے مارک کے بیچ میں وچھلیت ہونے کی کنچت بھی افشکتہ نہیں اگر آپ کو یہ باتیں تھوڑی سمجھنے میں گرہن کرنے میں جٹل لگ رہی ہیں تو آج آپ کو مہاراج جی کا ایک بہت ہی بہونات مکن لیلا سنائیں گے جہاں پر مہاراج جی نے اپنے بھگت کے کیے گئے چھوٹے چھوٹے پریاس کے بدلے میں بھی کتنی اس کی سیوہ کری اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں آپ سے آپ ایک چھوٹی سی گجارش کرتے ہیں اب آئیے لیے چلتے ہیں آپ کو سیدھا مہاراج جی کے اس بہت ہی ایک اور دیوی پرسنگ پر ایک بار مہاراج جی کے ساتھ ان کے کچھ بھگت ایک مہینے تک چترکوٹ میں ڈھہرے ہوئے تھے ایک دن مہاراج جی اپنے بھگتوں کو ایک سادو کو درشن کرانے کے لیے لے گئے جو کہ صرف جڑی بوٹی کھا کر زندہ رہتا تھا بھگتوں کے مند میں بھی بہت اٹھ سکتا تھی کہ ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک منوشے صرف جڑی بوٹی کھا کر رہتا ہو جب سبھی لوگ مہاراج جی کے ساتھ میں ان سادو کی کٹیاں پہنچے تو بابا نے وہ سادو سے اس درلپ جڑی بوٹی کا ایک ٹکڑا مانگ لیا تو سادو نے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر مہاراج جی گہتے لی پر رکھ دیا تب ہی مہاراج جی کہتے ہیں کہ اتنے لوگ بھی کیوں بنتے ہو اتنا لالچ اچھا نہیں ہے اور دو ہمیں پتا ہے کہ تمہارے پاس میں اور زیادہ ہے سادو بابا کے مک سے ایسے باتیں سن کر آجنبیت رہ گیا کیونکہ مہاراج جی اس کے کٹیاں پہلی وار پتا رہے تھے اور سادو صرف انہیں ایک بھلا مانت سمجھ کر جب بابا نے جڑی بوٹی مانگی تک چھوٹا سا ٹکڑا تھوڑ کر انہیں دے چکا تھا پرنطو جو ہی مہاراج جی نے چیپوی باتیں بڑی سہجتہ کے ساتھ کہہ دی تب وہ سادو تھوڑا گھبرا گیا اور اس نے ایک ٹکڑا توڑ کر مہاراج جی کو دیا بابا نے ہتھلی پر سے ایک ٹکڑے اٹھا کر اس کے بھی بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور جو بھکت مہاراج جی کے ساتھ آئے تھے سبھی کو مہاراج جی کے ایک ٹکڑا پرشاہد صورو بانڈ دیا بس بابا نے ایک بھکت کو نہیں دیا پرشاہد پانے سے ونچیت اس بھکت نے مہاراج جی سے آگرے کیا کہ بابا مجھے بھی دیجئے تب مہاراج جی نے کہا کہ یہ جڑی بھوٹی تمہیں نقصان پہنچائے گی پرند اس بھکت نے اس بات کو اپنی آوہلنا سمجھا کہ دوسرے سب بھی بھکتوں کو ملی ہے اور مجھے نہیں دے رہے ہیں اور اس لئے وہ بابا سے جد کرنے لگا اور وہ جد کرتا ہی گیا تب تک جب تک کہ مہاراج جی نے اس جڑی بھوٹی کا ایک ٹکڑا اس سے بھی نہیں دے دیا کھیر بابا درشن کرا کر واپس لوٹ آئے اور اسی شام مہاراج جی کے بھکتوں نے کرتن کی ویوستہ رکھی پربو شری رام کا کرتن ہونے لگا شری رام جے رام جے جے رام اور دوستوں اس کرتن کے دوران شری رام کا یہ بھجن مہاراج جی ہی سب سے اونچی آواز میں گا رہے تھے اور جس بھکت کو مہاراج جی وہ جڑی بھوٹی کا ٹکڑا نہیں دینا چاہتے تھے وہ شکت بیمار پڑ گیا کچھ سمیے بعد میں وہ کرتن سلسل اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد میں بابا مہاراج جی اس کے کمرے میں چلے گئے اور اسے کرتن میں بھاگ لینے کے لیے بھولا کر واپس لے آئے پرنطو اس کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی اور وہ دوبارہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اس کے جاتے ہی بابا جی بھی پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئے اور اسے پھر سے کرتن میں بھاگ لینے کے لیے واپس بلالائے وہ پربو شریرام جی کا الوکی کرتن بھوڑ تک چلتا رہا اور اس بھی شریرام نام کا پرشاد پا کر کئی بھکتوں کو نیند آنے لگی اور وہ ایکیے کر کے اٹھ کر سونے کے لئے چلے گئے پرنتو مہارا جی نیرد تر کرتے رہے بابو اس بھکت کو جو کی بیمار پڑھتا جا رہا تھا اسے اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے اسے بھی آخرکار مہارا جی نے کمرے میں جا کر سونے کی عنوبتی دے دی اس بھکت نے بھی مہارا جی سے آگیا ملنے پر چین کی سانس لی اور جا کر کمرے میں سو گیا پرنتو بھوڑ کے پردھم پہر میں اس کے جب نیند کھلی تو اس نے مہارا جی کو اپنے بگل میں بیٹھا پایا مہارا جی مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب تو ٹھیک ہے ہم نے تمہیں جڑی پوٹی کھانے کے لئے منع کیا تھا نا یاد ہے جب ہم بیمار تھے تو تو رات پر سویا نہیں تھا پوری رات جا کر تو ہماری سیوا کرتا رہا اور آج جب تو بیمار پڑ گیا ہے تو ہم سارے رات جاگتے ہوئے رام جی سے تمہارے لئے پراتنا اور بھجن کرتے رہے بابا کے موقع سے دیوے بچن سن کر کہ ہم تمہارے لئے پوری رات جاگتے رہے اور کرتنا اور بھجن کرتے رہے اور بھکت بہت ہی بھاؤگ ہو گیا اور مہارا جی کے چرن پکڑ کر فوڈ فوڈ کر رونے لگا بابا مہارا جی کا دہینہ ہاتھ اس کے سیر پر تھا اور مہارا جی مند مند مسکرہ رہے تھے یہ تھا بابا کا اپنے بھکت کے پرتی پریم وہ بھکت چونکہ بھکتی مار پر تو چلی رہا تھا پر اندو اس کے بیچ میں جو وہ کچھ بھی کریائے پرتی کریائے کرتا تھا مہارا جی کے نظر سے کچھ نہیں چپا آپ نے یہاں پر دیکھا کہ مہارا جی جب بیمار ہوئے اور وہ بھکت رات پر نہیں سویا تو سمیہ آنے پر مہارا جی نے اس کی اس بات کا بھی پرتیفل اسے دیا بابا مہارا جی پوری راج جاگے ہنوان یا تو رام کے لیے جاگتے ہیں یا پھر اپنے اتیپری بھکت کے لیے جاگتے ہیں جس بھکت میں ہنوان جی کو اپنے رام جی دیکھ جائیں اس کے لیے ہنوان جی پوری رات تو کیا پورے جیونوں پر رات جاگ سکتے ہیں اب آپ یہاں پر یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مہارا جی آپ کے وقتی مارگ میں آپ کے دورہ کری گی کوئی بھی کریا کو ویٹ نہیں جانے دیتے آپ جو کچھ بھی مہارا جی کے لیے مہارا جی کے ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ایک ہی کریا آپ کے لیے انکل فل لے کر ہی آئے گی تو نیرنتر مہارا جی کے سیوا میں لگے رہیے اس کے ساتھ ہی آشا کرتے ہیں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو کر اچھا لگا ہے تو جانے پر اسے لائک جرور کر دیجئے اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے آپ لوگ سبسکرائب بہت کم کرتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو اون کریں گے تب ہی آنے والے سارے نئے ویڈیو آپ تک سرپرتم پہنچیں گے ملیں گے بہت زلدی ایک اور اسے شوبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپون کھایا لکھے اور پرم پروشی رام جی کا نیرنترہ گھرگان کرتے ہوئے بابا ہنوان اور بابا نیپ کرونی مہارات جی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیا رام